بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم امنت باللہ ورسولہی هو والاول والآخر والزاہر والباطن وہو علاقل شاید علی ربش رالی صدری ویسر لی امری وحلو لگداتم ملسانی یفقہ ہو قولی معزز ناظرین بھائیو بہنو بزرگو السلام علیکم سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ اگر ہم کسی کو دین کی دعوت دیں اسلام کی دعوت دیں تو کیسے دیں تو پیارے بھائی اس میں دو دعوت کی دو اقسام ہیں پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں دعوت دینے کیسے ہیں نمبر ون غیر مسلم کو یا اپنے ہی مسلمان بھائی کو شرک سے نکالنے کے لیے یا قرآن کی دعوت دینے ہیں یا جس طرح بھی اب ہم آجاتے ہیں سب سے پہلے جو دعوت کی قسم ہے وہ ہے غیر مسلم اچھا یہاں ایک بات ذہن میں سمجھ لیں کہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ کسی کو بھی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے اور آپ اپنے کسی کو بھی دوست کو وہ سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے کیا کرنا ہوگا اپنے ہنر پہ کمال حاصل کرنا ہوگا آپ اپنے ہنر پہ کمال حاصل کریں گے تب اپنے دوست کو آپ سکھا سکیں گے اگر آپ کو کچھ نہیں آتا ہوگا تو آپ کیسے دعوت دیں گے وربلی تو دعوت کوئی بھی نہیں سنتا ٹھیک ہے نا غیر مسلم لازمی سی بات ہے وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ آپ کی دعوت کیسے قبول کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے پیارے بھائی آپ کو قرآن کو پڑھنا ہے قرآن کو سمجھنا ہے اب آپ کا یہاں سوال یہ ہوگا کہ قرآن تو جی ایسے سمجھ نہیں آتا قرآن تو بہت مشکل ہے نہیں قرآن بہت آسان ہے کس طرح اب آپ دیکھیں کہ اللہ عز و عجل سورہ کمر کی آیت چوبیس میں اللہ عز و عجل خود فرما رہے ہیں ولقد یسرنا القرآن لذکری اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو تمہارے لیے تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے فحلمی مدکر کوئی ہے جو نصیحت پکڑے تو آپ کو جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے قرآن نہیں سمجھاتا وہ آپ کو ڈی ٹریکنگ کر رہا بلکہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ٹھیک ہے تو پیارے بھائی سب سے پہلے آپ کو قرآن کو پڑھنا قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کی عربی پڑھنی ہے اب آپ کہیں گے عربی مشکل ہے جب میں نے آپ کو آیت سنا دی کہ آپ اللہ سے ہدایت مانگ کے پڑھیں سب کو سمجھ آ جائے گا دعوت دینی ہے تو لازمی سی بات ہے آپ کو پہلے قرآن پڑھنا ہے سب سے پہلا جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو آحادیث کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ دو کام کر لیں گے ٹھیک ہے اللہ سے ہدایت مانگیں انشاءاللہ عزوہ جل یہ بہت آسان سا کام ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ہے بیسکلی وہ ہدایت کی کتاب ہے اللہ کہتے ہیں اس کو پڑھو یہ تمہاری زندگی کی مینویل بک ہے ٹھیک ہے تو تم اس کو پڑھو پڑھو گے سب سمجھ آ جائے گا تو اس کے بعد آحادیث اللہ رسول السلام کی جو سنت یعنی اللہ رسول السلام نے کہاں ہمیں بتایا اچھا یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ سنت بھی دو طرح کا عمل ہے دوسرا دو طرح کی ہے سنت نمبر ایک ایک سنت عمل متواتر ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آحادیث یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آحادیث جو ہیں وہ عمل جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کو ہم آحادیث بولتے ہیں تو یہ دو طرح کی سنتیں چیک ہے اب فور ایگزیمپل ہم اس کی مثال یوں لے لیتے ہیں عمل متواتر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس وقت نہ آپ نے رفاہ دین کو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا ان چیزوں کو سائٹ پر رکھ دینا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے والد صاحب نے اپنے والد صاحب کو دیکھا انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا اچھا اب یہاں یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کچھ تو ہندو سے مسلمان ہوئے تو جنہوں نے ان کو مسلمان ہونے کی مطلب اللہ نے جن کو توفیق دی کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا سکے اور اس کے طرح کوئی مسلمان ہو ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے مباپ سے سیکھی ہوگی اسی طرح چلتے چلتے یہ چین جو ہے آخر نماز جو ہے وہ سنت عمل متواتر ہے ٹھیک ہے آپ نے میں نے کہا نا کہ سارا کچھ چھوڑ دیں آپ رکو کا طریقہ تو چینج نہیں ہوا سجدہ تو چینج نہیں ہوا ٹھیک ہے قیام تو چینج نہیں ہوا نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں وہ بھی چینج نہیں ہوا نہ سورہ فاتحہ چینج ہوئی نہ سنہ چینج ہوئی نہ سورہ فاتحہ چینج ہوئی نہ رکو میں پڑھنا جو ہم پڑھتے ہیں وہ چینج ہوا نہ ہم جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تب وہ نہ چینج ہوا تشک سب وہی ہے رکاتے نہیں بدلی تو یہ ہو گیا سنت عملے متواتر اسی طرح روزہ یہ بھی سنت عملے متواتر ہے تو جو فائف پلرز آف اسلام ہیں یہ سارے کے سارے سنت عملے متواتر ہیں جو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ہم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچواری ہیں اب آجتی بات آدیث کی تو آدیث جو ہیں ان میں محدثین نے کام کیا وہ ہم تک پہنچیں انہوں نے لکھا تو پیارے بھائی سب سے پہلے آپ کو وہی والی بات کہ خود آپ کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے تب آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دے سکتے ہیں تو یہ تھا اچھا جب آپ نے قرآن پڑھ لیا آدیث پڑھ لی اب دیفنیٹلی آپ کو ان کی بکس کو بھی ان کی بکس کو بھی تھوڑا سا پڑھنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کی بکس ساری پڑھیں ان کی بکس میں ویسے بھی تو اب جہاں تک ہم تک وہ پہنچی ہیں اس میں بہت ساری تحریف ہو چکی ہے ہمیں ایمان لانا ہے علامی کتابوں پر لیکن اس پہ تحریف ہو چکی ہے اب دس سے پندرہ پرسنٹ جو ہیں وہ باقیات ہیں باقی ساری تحریف شدہ کتاب ہے تو آپ ان کو پڑھیں گے جیسے ایک چھوٹے سی مثال ہے قرآن میں ہے اپنی جانوں کو قتل کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اقام پنچوایا کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو اب یہاں تک تو سمجھ آگئی لیکن اب اس کے بہائنڈ پس منظر جو ہے وہ میں تو رات میں جا کے پاس چلے گا کہ ایک ہی دن کے اندر ستر ہزار یہودیوں کو قتل کیا گیا ٹھیک ہے کیوں قتل کیا گیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے تو مقتصران بات بتا رہا ہوں تو آپ کو وہاں تو رات کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اپنی جو آپ کے پاس اللہ عز و عجل کی کتاب ہے قرآن مجید مطلب قرآن مجید ایک موجزہ ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ویسے بھی آپ کو سب کو سمجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس اناف فور ڈسکس ادر آپ کہہ لیں غیر مسلم سے یا کسی سے بھی ٹھیک ہے تو لیکن کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا ہے عادیث کو سمجھنا ہے تب آپ کسی سے بات کریں گے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ فور اگزمپل آپ کسی کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ شرک سے باہر نکلے فرقوں سے باہر نکلے تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے پیارے بھائی آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کو سمجھنا ہے اس کی عربی کو سمجھنا ہے بہت آسان ہے یقین کریں بہت آسان ہے آپ پڑھ کے دیکھیں اللہ سے ہدایت مانکے پڑھ کے دیکھیں دیکھیں آپ کو کیسے قرآن سمجھاتا ہے اور میں آئی گرنٹی آئی گرنٹی کہ آپ سورہ بکرہ ہی پڑھ رہے ہوں گے دو دو آیت کر کے ڈیلی اگر آپ سورہ بکرہ تک ہی پہنچیں گے لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ تو آپ کو قرآن کی عربی سمجھ آ چکی ہوگی تو اپنے بھائیوں کو بھی اگر آپ نے دعوت دینی ہے شرک سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے مسلم بھائیوں کو تب بھی آپ کو قرآن قرآن کا دیکھیں سنا سنا ہے سنا سنا ہے ہمارا دین نہیں ہے شخصیت پرستی ہمارا دین نہیں ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ جو بات سمجھائی ہے وہ یہی سمجھائی ہے کہ ایک میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ جا رہا ہوں اور دوسری میری سنت تیسری چیز نہ انہوں نے سمجھائی نہ ہمیں پتا ہے بھائی تو سننا نہیں ہے پڑھنا ہے پڑھیں پڑھ کر اس پر عمل کریں ٹھیک ہے جب آپ قرآن کی دعوت دیں گے آپ یقین کریں کہ جو جو قرآن پڑھتا جائے گا قرآن کو سمجھتا جائے گا وہ شرک سے باہر نکلتا جائے گا فرقوں سے دور ہوتا جائے گا انشاءاللہ عزوجل ایک دفعہ آپ کو لیکن آپ کو بھی تو قرآن پڑھنا ہے نا آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو میں نے بتایا نا کہ قرآن ہماری مینویل بکہ ہدایت کی کتاب ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ عزوجل کیا فرما رہے ہیں تو پیارے بھائی دونوں صورتوں میں آپ کو دعوت جو دینی ہیں وہ قرآن ہی کی دینی ہے اور اس سے پہلے آپ کو قرآن آنا چاہیے تو ہوپ فل کہ آپ کو بات سمجھ آگئے ہوگی اللہ عزوجل آپ کو دین میں استقامت دے وآخر دوانان الحمدللہ خیر بالعالمین